بہت اچھا مولے جہاں پہ کار رہی تھی ریسنگ تو وہ لیفٹ سائیڈ پہ ہے اور یہ اب اس کے ریٹ سائیڈ پہ ہم جا رہے ہیں ماشاءاللہ ویری ویری نائس ایریا بنائی ہے دیکھیں جی اس میں بیلڈنگ بنی ہوئے اور میرے کالیم آئی تینک ان کی یہ کوئی رہش وائش ہے یہ ایریا دیکھیں چیک کریں ماشاءاللہ اس کے لیفٹ سائیڈ پہ ہے وہ کورنیش ہے سمندر کا ایریا ہے جی بہت ہی پیارا بیو ہے یہاں پہ بہت اچھی جگہ ہے ماشاءاللہ اور یہ پوری پارکنگ آپ دیکھ رہے ہیں جب یہ کار ریسنگ ہوتی ہے تو یہاں پہ لوگ اپنی گاڑیاں یہاں پہ کھڑی کرتی ہیں اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ویو چیک کریں اور یہ جگہ چیک کریں پچھلی جگہ یہ اور یہ جو سامنے آپ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ اب تک کی جدہ کی سب سے بڑی بیلڈنگ ہے اب تک کی ابھی ہم موجود ہیں اور یہاں پہ یہ روڈ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل نئے یہ تعمیر ہوئے ہیں پہلے تھے لیکن بہت ٹوٹے پوٹے تھے ابھی ان لوگوں نے بلکل انیو کر دیا یہاں پہ یہ میلا لگتا ہے انسائیڈ اور یہ چیک کریں یہ چیک کریں ماشاءاللہ ویری نائس ادھر کا ایراج اور رائٹ سائیڈ پہ یہ سیکیور ہے ابھی اور کیونکہ ابھی کوئی یہاں پہ اور اس کا کوئی میچ ویچ نہیں ہے اس لیے تو یہ ان لوگوں نے ابھی سیکیور کر دیا سیکیورٹی والے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ جانا ابھی ممنوع نہیں جا سکتے انسائیڈ یہ چیک کریں یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں جو کار ریسنگ ہوئی تھی یہاں پہ ان کے بورڈ لگے ہوئے ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں بہت اوپر اور یہ آٹھ فلور پہ ہمیں جانا ہے یہ چیک کریں جی چلتے ہیں اوپر ایمریلی سوری میری آواز شاید ٹھیک ہوگی نہیں یہ دیکھیں جی منظر آٹھویں فلور سے ہم آپ لوگوں کو یہ ریکارڈ کر کے دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں جی لا جواب اور اس بیلڈنگ کا جتنا بھی ایریا یہ پورا دیکھیں صرف اور صرف اس کی پارکنگ ہے اتنی بڑی پارکنگ ماشاءاللہ کیا بات ہے ابھی چلتے ہیں کسٹمر کی طرف جی یہاں سے ویو چیک کریں یہ کار ریسنگ کی وہ روڈ وہ سامنے نظر آ رہے ہیں اور سامنے ماشاءاللہ یہ سمندر اور مائک میں بھول کے آیا ہوں شاید میری آواز کی لئے نام بھی ہو تو ہم ریلیس ہو رہی اور آپ کو تھوڑا سا یہاں اوپر چل کے بھی دکھاتے ہیں اس سیڈ ہمیں کیا ویو ملتا ہے لیں جی اس سیڈ ہمیں یہ ویو ملتا ہے ماشاءاللہ چیک کریں جی بہت ہی اوپر ہے آٹھ فلور پہ وہاں سامنے ہمیں مل رہا ہے نظر آ رہا ہے کنگ روڈ اور یہ پورا دیکھیں جی جو میلہ لگا تھا جدہ کا جدہ میلہ سیزن جدہ سیزن کا ہے اور یہ ہمیں نیچے روڈ اور یہ ویو چیک کریں اور یہ چیک کریں جی یہ ویو چیک کریں جی ماشاءاللہ یہ سب سے بڑی بلڈنگ اور یہ جدہ کا سمندر تو ہم ابھی اترتے ہیں نیچے ماشاءاللہ ویری ویری نائس یار تو الحمدللہ ہم اپنے ڈیلیوری دینے کے بعد نیچے اتر کے ہے جو ویو ہمیں نے آپ لوگوں کو اوپر سے دکھایا تھا یہ وہی روڈ ہے جس کے پر ہم ابھی جا رہے ہیں یہ ہے جی ریڈ سی مول اور یہ بھی یہ شاتی میں طریق ملک کے اوپر یہ بالکل ریڈ سی مول اس کے اندر بھی کبھی جائیں گے ماشاءاللہ کیا ویو اس کا یار لا جواب ہے تو ابھی ایک اور چیز آپ لوگوں کو میں دکھانے لگا ہوں ذرا تھوڑا سبر کیجئے دوستو یہ چیک کریں یہ گاڑی اوپر تو چڑ گئی ابھی نیچے کیسے اترے گی دیکھیں ماشاءاللہ یہ نیچے کرتا ہے سوڑا شور آئے گا اس لیے میں سوڑا اس کو اوپر کرتا ہوں اور یہ چیک کریں بلکل اورجنل گاڑی ہے اوپر چڑ گئی ہے ابھی اور بھی آپ لوگوں کو کچھ چیز بتانے لگا ہوں تو یہ رہی بلڈنگ اس میں میں کام کر کے گیا ہوں سات سے لے کے ساڑھے سات سال اسی جگہ پہ یہاں پہ اور ہمارے یہاں پہ ایک دوست بھی رہتے ہیں شفاق بھائی اور میرے خیال میں ابھی دیکھتے ہیں اگر اس کی گاڑی موجود ہیں ان سے کرتے ہیں دعا سلام یہاں پہ میں گاڑی پارک کرتا تھا یہ ہوتی تھی ہماری پارکنگ لیکن ابھی تو بس کچھ بھی نہیں رہا ابھی ایک چیز اور دیکھ لیں یہ دیکھیں اتنی بڑی گاڑیوں کا یہاں پہ شاید ایکسیڈنٹ ہو گیا پتہ نہیں کیا ایک دوسرے کے اوپر لگی ہوئی دیکھیں ساری دیوار میں لگی ہوئی اور یہ بھی ارجنل یہ یہ پورا ایریا ہمارا ہوتا تھا کبھی یہاں پہ آتے تھے گھومتے تھے پیادل یہاں آج کل یہاں پہ کم آ رہے ہیں کیونکہ کبھی کام ہوتا ہے دب آ جاتے نہیں تو بس ورنہ یہاں پہ کام ہوتا تھا یہ پیادل میں یہاں پہ گھومتا رہتا تھا یہاں پہ سامنے لیفٹ سائیڈ پہ ہمارے سمندر ہے سمندر پہ جانا آنا گھومنا تو کیا بات ہے دوستو جس کو ہم یاد کر رہے تھے یہ سامنے دیکھیں یہ ریڈ سی مول کا ہی ہمیں آرڈر لگا ریڈ سی مول تو یہ اس کا دیکھیں ویو چیک کریں ماشاءاللہ اور ابھی چلتے ہیں اس کے اندر اور آپ لوگوں کو اندر کا بھی ویو کرواتے ہیں یہ دیکھیں جی پرانے زمانے کی مشینیں پڑی ہوئی اس کے ڈیکور ڈیکور کیلئے رکھے ہوئے کوئی کام ان میں ہے نہیں لیکن یہ باہر یہ جیسے ہم باہر سے یہ دکھائی دے رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی کسی زمانے میں ہماری کھالائیں ہماری نانی ہماری امی جان بھی سلائی کرتی تھی کسی زمانے میں ابھی تو یہ مشنوں کا بھی دور چلا گیا ہے رولیکس برانڈیڈ 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 واج ان دے ورلڈ یہ ان کا جی یہ مونوگرام چیک کریں یہ سامنے آپ روڈ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی کنگ روڈ تاریخ ملک اور یہ بلکل لوسی کے سائیڈ پہ بنا ہوا ہے ریٹ سی مول جیسے کہ ہمیں وہ آرڈر اٹھانا تھا گیٹ نمبر فور پہ تو نزدیک یہاں پہ پارکنگ ملنی نہیں تھی اس لئے میں نے تھوڑی گاڑی دور کی اور آپ لوگوں میں نے سوچا کہ ویو بھی کرواتا جاؤ سامنے کر گاڑی کھڑی ہوگی تو پھر آپ کچھ دیکھ نہیں سکیں گے تو انٹر ہونے کے بعد کچھ اس طریقے سائز اس کا ویو ہے جی یقین مانے بہت ہی پیارا مول ہے اور بہت ہی ایکسپنسیو ہے کیونکہ یہاں پہ بڑے لوگ آتے ہیں اور وی ای پی ایریا ہے تو یہ تھا رولیکس والوں کا شاپ دیکھیں بہت اچھا مول ہے بہت ہی بہت ہی اچھا میں تو یہاں پہ ہر روز آیا کرتا تھا پہلے ہم چاہ رہے ہیں ابھی اوپر کیونکہ جو ہمیں ریسٹورنٹ چاہیے تھا وہ اوپر کی فلور پہ تو ہم ابھی جا رہے ہیں اوپر کی فلور پہ یار آج تو میں نہ اسٹینڈ لے کے آیا اور نہ ہی میں مائک لے کے آیا پتہ نہیں میری ویڈیو کیسے آ رہی آپ لوگ کے پاس شور ہے شرافہ ہے تو آج ایڈجسٹ کیجئے گا آپ لوگوں کو ریسٹورنٹ ایریا چاہیے تو وہ سیکنڈ فلور پہ ہے پورا یہاں پہ جو انہیں یہ ریسٹورنٹ ایریا ہے کھانا پینہ سارے ریسٹورنٹ جتنے بھی ہیں یہاں پہ موجود ہیں ہارڈیز برگر کنگ وقتل اسیر کنٹون یہ چائنیز ہوتل یہ سامنے اور بہت سارے سب کچھ ہے یہاں پہ اور اس مول کی ایک خاصت یہ بھی ہے کہ جب اس سے گیٹ سے گس ہو گئے اور نکلو گے دوسرے تیسرے گیٹ سے دماغی گھوم جاتا ہے کسم سے کیونکہ یہ پورا جو ہے نا یہ راؤنڈ پہ بنا ہوا ہے ابھی ہم جو سیکنڈ فلور پہ ہیں فرسٹ فلور اس کا یہ ہے سامنے اور جو گراؤنڈ فلور ہے وہ نیچے بلکل جو پارکنگ ایریا سے اوپر آتے ہیں وہ گراؤنڈ فلور ہے یہ فرسٹ فلور یہ سیکنڈ فلور ابھی ہم موجود سیکنڈ فلور پہ ہیں لیکن جو میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ مجھے ریسٹورنٹ نہیں مل رہا تو یہ رہا ہمارا ریسٹورنٹ ابھی اس سے اٹھاتے ہیں آرڈر یہ سامنے بچوں کے کھیلنے کی جگہ میکی ماؤس بچپن میں دیکھا کرتے تھے تو یہ اس کا ہمارا ریسٹورنٹ جس سے ہمیں آرڈر اٹھانے ہیں یہ دیکھیں جی چینیز ہے فل چینیز ابھی آپ لوگوں کو ہم زوم کر کے دیکھاتے ہیں یہ جی مکی ہاؤس اور یہ چینیز پہ لکھا ہوا ہے ان لوگوں کے جو بھی مینیو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انگلیش میں بھی لکھا ہوا ہے تو فائنلی ہم نے اپنا آرڈر اٹھا لیا اور ابھی چلتے ہیں ہم اپنی گاڑی کی طرف اور یہ دیکھیں جی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کھانا کھا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت ہی ایکسپنسیو جگہ ہے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں بزنس میں نے یہاں پہ آتے ہیں کھانا کھانے ہم جیسے ہم جیسے دبست کانا اٹھانے کیلئے آتے ہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں نیچے لیکن اس کا یہ ویوز چیک کریں چھت کا ماشاءاللہ کس طرح ان لوگ نے اس کی چھت بنائی ہوئی ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں جی گراؤنڈ فلور پہ اپنی گاڑی کے پاس تھگیاں یار اتنا بڑا مول ہے بچوں کے کھیلنے کی چیزیں جی تو دوستو میں نے کہا تھا نا کہ ہم گسیں گے ایک گیٹ سے اور نکلیں گے دوسرے گیٹ سے تو یہ سامنے دیکھیں گیٹ نمبر فائف اور ہمیں چاہیے تھا گیٹ نمبر فور پورا راؤنڈ دماغی گھوم جاتا ہے ماشاءاللہ اتنا تو بڑا یہ مول ہے تو فائنلی الحمدلہ ہم باہر نکل کے آئے ہیں ابھی یہ باہر کا ویو چیک کریں اور ہمارے گھڑی یہ جو آپ ریڈ کلر کی بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں اس سے بھی سامنے کی طرف آگے بہت اور یہ وہی بیلڈنگ ہے جو جو آٹھ فلور پہ ہم آڈر اتار کے آئے تھے وہی بیلڈنگ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ رہا اس کا پارکنگ ایریا بہت سارے پارکنگ ایریا ہے لیکن یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے اور ہماری گاڑی بہت آگے ہے بہت آگے چلتے ہیں گاڑی کی طرح دراصل ہمیں نکلنا ایسی گیٹ سے تھا چار نمبر لیکن ہم پارچ سے نکل کے آگے ہیں ابھی گاڑی کو سٹارٹ کر دیا اور سب سے پہلے چلاتے ہیں ایسی تھک گئے ہر قسم سے اور یہ ہے ہمارا آڈر ابھی اس کو کرتے ہیں پک اپ 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 ہو گیا ابھی اس کا لوکیشن کھولتے ہیں دیکھتے ہیں کتنے منٹ دور ہیں یہاں سے کتنے منٹ ہیں سات منٹ کی دوری ہے اور یہ چار پنٹ تھری کلومیٹر ہیں چلتے ہیں کسٹنمر کی طرف تو دوستو سات منٹ کا ہمارا مفاصلہ تھا وہ تائے کرنے کے بعد ہمیں ملے ہیں بارہ ریال اور یہ جو ہم نے ڈلیوری ابھی کی ہے وہ بارہ ریال کی تھی تو دوستو آج کا ویلوگ آپ لوگوں کیسے لگا امید کرتا ہوں اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگا ہو تو کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہمارے ویڈیو کو کیجئے گا لائک تب تک کے لئے اپنے دوست حسن پلوچ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ